اسمان بے امران تیگن کے جال سے کیسے بچ نکلے گا اسمان بے کے چاروں طرف امران تیگن کے سپائی ہیں جبکہ اسمان بے کو ایک تیر بھی لگ چکا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسمان بے خود بچیں گے جب امران تیگن قریب آئے گا تو اسمان بے اس پر حملہ کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ ٹریلر کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالا کہتی ہے چلو جلدی اسمان بے کی مدد کے لیے چلتے ہیں اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بالا کو کسی نے خبر دیا ہوگا کہ اسمان بے امران تیگن کے جال میں پھنس چکے ہیں تو اب بالا خاتون سپائیوں کے ساتھ نکلی ہے وہ اسمان بے کو ضرور بچائے گی بہت سے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا قاضی علپ کی شہادت ہو جائے گی اور شک غداری سب کے سامنے کب ایک سپوز ہوگی اس بارے میں بھی بات کریں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں قاضی علپ جو کہ بکری کے بچے کو پکرنے کے لیے دھوڑ رہا تھا اسی دوران وہ خیمے کے اندر چلا جاتا ہے وہاں عاشق خاتون آتی ہے قاضی علپ پر کسی چیز سوار کرتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر عاشق خیمے کو آگ لگا دیتی ہے اب یہاں کیا غازی علپ کی شہادت ہوگی دوستو اب یہاں کافی ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور ایک تو یہ کہ خیمے کو آگ لگاتے وقت عاشق خاتون غازی علپ کو باہر نکالیں کیونکہ اس کا مقصد شہدی رکنا ہے جہیز کے سامان جلانا چاہتی تھی وہ جلایا وہ اس کا الزام غازی علپ پر لگا کب لوگ یہ سمجھیں گے کہ غازی علپ کی وجہ سے آگ لگا غازی علپ کی موت نہیں ہوگی کیونکہ غازی علپ کا اب اس سیریس میں ایک نام بن چکا ہے ناظرین کوئنور اور بوران سچ میں لڑے ہیں لیکن جب ہم ٹریلر کو دیکھیں تو اولیویا کوئنور اور بوران کی بات کرتی ہے اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ عثمان بے کا کوئی منصوبہ ہوگا کوئنور اور بوران کی خبر اولیویا اور امران تیگن تک پنچائے گی کوئنور اور بوران لڑ پڑے ہیں اور عثمان بے نے انہیں زندان میں ڈال دیا ہے تو یہ سب امران تیگن کو پتا چل جائے گا اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ بوران یا کوئنور میں سے کوئی قیت سے بھاگ جائے گا اور سیدھا امران تیگن کے پاس جائے گا اور اس کے ساتھ دینے لگے گا چانس زیادہ کوئی نور کے ہیں زندان سے بھاگے گا اور عمران تیگن کے پاس جائے گا اور اس کے ساتھ دے گا یہ صرف عمران تیگن کو پتہ چلے گا دراصل وہ عثمان بے کا جاسوسی کرے گا